ہائی گائز این ویلکم بیک تو مائی چینل ایفزیٹ کلاسز تو گائز آج ہے تائک سیکنڈ آف مارچ اور ہے وینس دے آج کی تائک سے کچھ ایمپورٹنٹ کرنٹ افئر کی نئے اس کو آنالائز کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا آرٹیکل ہے رشیان سپیس ایجنسی تھریٹس اون آئی ایس ایس یعنی رشیہ کی جو سپیس ایجنسی ہے اس نے کیا کیا ہے دھمکی دی ہے کہ ہم کیا کریں گے یو ایس کے اوپر آئی ایس ایس کو ڈال دیں گے یو ایس نہیں تو ہم انڈیا یا چائنہ کے اوپر کیا کریں گے انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن کو ڈال دیں گے یہ آرٹیکل دا انڈیا نے ایکسپیس میں بھی ایکسپیس سیشن میں آیا تھا یعنی کہ رشیان سپیس ایجنسی تھریٹ اون انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن امید یوکرین اکلائز آپ جانتے ہوں گے رشیہ اور یوکرین کی رای چلے ہیں بھی ویواز چلے ہیں اس کو اون کون کرتا ہے انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن کیا ہوتا ہے اور اس کو اون کون کرتا ہے اس کو سمجھتے ہیں یہ ایک انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹ ہے جو کی آلاوس کرتی ہے اسپیس اسٹیشن کو اسپیس اسٹیشن کے پارٹنر کو کیا کریں وہ اپنی نیشنل جوریز ڈکشن کو ایکسٹینڈ کریں اور ایلیمنٹس تے پروائیڈ لیبوریٹریز آر ایسیم لیٹیٹ ٹو در ٹیٹریز او دی پارٹنر اسٹیٹس اب اس کی جو آرٹیکل فائف ہے اس کا انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹ کا یہ کہتا ہے کہ اس کو کیا کریں گی فائف کنٹریز اس کیا کریں گی اون کریں گی جس میں آتی ہیں یونائٹیڈ سٹیٹ رسیہ یوروپین پارٹنرز جاپنس اینڈ کنیڈا اس کو گا کرتی ہیں لیگلی رسپونزیبل ہے اس کو گورن یعنی کی اون کرنے کے لیے اب جیسے ہمارے پاس اسرو ہے ایسی ایک انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن ہے جو کی ایک کیا ہے ہی بیٹیبل آرٹیفیشل سیٹلائٹ ہے سنگل لارجس مین میڈ سٹیکچر ہے جو کی لوگ کے ارث اور بیٹ میں رہتا ہے بھی لوگ ارث اور بیٹ کیا ہ ہوتا ہے اور ایک جیو سینکرونیس اور بیٹ بھی ہوتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنا ڈسٹینس ہوتا ہے ارث کا لو ارث اور بیٹ سے اس پرس کمپنینٹ باز لونس انٹو ان اور بیٹی نائنٹی نائنٹی ایٹ ایٹ سرکل سندھ آرٹیز راولی یہ کیا کرتا ہے رفلی نائنٹی ٹو مینٹس میں ایک سرکل پورا کر لیتا ہے ارث کا جو کہ کمپلیٹ کرتا ہے فیفٹین پوائنٹ فائف اور بیٹس پر ڈے ڈہ آئی ایسے پروگرام ڈہین جوئنٹ پروڈیکٹ ہے پانچ جیسے میں نے کنٹی بتایا تھا ان کی ایجنسیز کا جوئنٹ پروڈیکٹ ہے جیسے کی یو ایسے میں ناسا ہے یو ایسے میں کیا ہے ناسا ہے اور ریس کوس موس ہے رشیا اس ایجنسی نہیں دھمکی گئی ہے اور جاکسہ ہے جیپان میں اور ای اسے یوروپ میں ان سی اسے کنیڈا میں یہ کیا ہے ایجنسی جو اس کو کیا کرتی ہے گورن کرتی ہے انٹرنیشنل سپیس ایسٹیشن کو اب سمجھتے ہیں کیے ہوتا کیا ہے تو اس میں کیا ہوگا ہم اپنے اس پیس سے اپنے انوارمنٹ کو دیکھ سکیں گے ریسرچ کریں گے ان پر اور یہاں پر ہمارے کرو میمبرز بھی رہ سکتے ہیں اور وہاں پر ایکسپریمنٹ بھی کر سکتے ہیں بائیلوجی فیزکس ایکسٹرونومی میٹیولوجی اینڈ ادر فیلڈز پہ بھی کیا کر سکتے ہیں ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں کنٹیویس پریزنس ایٹ آئی is as resulted in the longest continuous movement presence in the low earth orbit یعنی یہ سب سے بڑھا international space station ہے جس میں کیا کر رہے ہیں ابھی بہت دنوں سے کیا کر رہے ہیں ہمین کا پریزنس دیکھنے کو ملا ہے لویاور بیٹ میں یعنی کی کوئی مہمبر وہاں پر ایکسپریمنٹ کرنے کو دیکھنے کو ملے ہیں یہ کب تک آپ ریٹ ہوگا دو ہزار تیس میں کیا کریں گے ہم اس کو گھرا دیں گے یا پیسفیک اوشن میں ایک پوائنٹ ہے نیمو اس میں کیا کریں گے ہم اس کو گھرا دیں گے کیونکہ یہ دو 2030 تک ہی صرف اوپریٹ رہے گا نینو سے آپ پر آپ کو دوسین آئیز لینڈ ایسٹن آئیز لینڈ کنسپشن یعنی کہ یہ بہت بڑی جگہ ہے اس میں کیا ہوگا ہے آرام سے گر جائے گا ویلنگٹن آپ کو نیوز لینڈ آپ کو سائیڈ میں دیکھنے کو ملے گا پیسیفک اوشین میں نیمو پینٹ میں ہم اس کو کیا کریں گی گرا دیں گی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ انٹرنیشن سپیس ٹیشن ہے یہاں پر کرو میمبر اور یہ ایک فوٹبول کے فیلڈ کے برابر ہے یعنی کہ اتنا بڑا ہے وہاں پر کرو میمبر جا سکتے ہیں اور وہاں پر کیا کر سکتے ہیں ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں اپنی اپنی کنٹریز کے ادھر سپیس ٹیشن کون کون سے ہیں دا اونلی سپیس ٹیشن کنٹلی آرٹھ اور بیٹ وہ یہ انٹرنیشن سپیس ٹیشن ڈا ای 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 ایس ایس بیگڈ بائی دا یو ایس جیسے میں نے بتایا رشیا یوروپ جاپن ڈا ایس کو گھرن کرتے ہیں لیکن چائنا کے بات کیا ہے چائنا کے پاس اپنے خود کے کیا ہے انٹرنیشنل سپیس ٹیشن ہے خود کے جس کا نام ہے تیانگونگ فرسٹ اور تیانگونگ سیکن جو اس کے ٹرائل اسٹیشن پر چلنے ہیں اب بھی تو گائز آئے ہوپ آپ کو آرٹیکل اچھا لگا ہو یعنی کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو نیسٹ آرٹیکل ہے سویفٹ بینک سویفٹ ابھی اس کے بارے میں سب جانے کے سویفٹ کیا ہوتا ہے یہ سویفٹ کار نہیں ہے بلکہ سویفٹ کیا ہے ایک انٹرنیشنل فائنینشل ٹرانزیشن ہے یہ آرٹیکل انڈین ایکس پیس میں بھی آیا تھا ایکسپین سیشن میں واٹس سویفٹ واٹس سٹنگ رشیا آؤٹ آف ایٹس مینس یعنی کہ رشیا کو بھی یوکرین اور رشیا کا کرائیسٹ لائے اس میں سویٹس میں کیا کر دیا ہے رشیا کو بین کر دیا ہے تو سویفٹ کی فل فرم کیا ہے سو سائیٹی فال ورلڈ وائد انٹر بینک فائنینشل ٹیلی کمیونکیشن سویفٹ کیا کرتا ہے ایک ٹرسٹیڈ میسیز ایک پلیٹ فورم ہے جو کی پروائیڈ کرتا ہے پروائیڈ کراتا ہے ایک انٹرنیشنل فائنینشل آپ کو ٹرانزیشن دیکھنے کو ملے گی اس میں کیا ہوتی ہیں انفرمیشن ایکسینج ہوتی ہیں گلوبل مونیٹری ٹرانزیشن سیسے بہت سارہ ڈیس ملکہ بنایا بہت سارے دیش ملکہ شفٹ کوڈ سے کیا کر دیا رہا ہے رسیہ کو شفٹ سے بین کر دیا تو اب رسیہ کیا کرے گا کوئی بھی ویپار نہیں کر پائے گا کسی بھی کنٹری کے ساتھ شفٹ میں کیا ہوتا ہے گیارہزار بینک آتے ہیں دو سو کنٹریز میں کیا کرتے ہیں کام کرتے ہیں یہ موسٹ اوف دی ورلڈ اور ٹریڈ ٹیکس پلیکس بھی دا فائننشل میسیج پاسنگ پرو شفٹ یعنی کی بہت سارے ٹریڈ کیا ہوتے ہیں شفٹ کے مادیم سے ہوتے ہیں اس کو اسٹیبلیس کیا تھا انیس سو تیہتر میں اور یہ اس کا ہیڈکوارٹر کیا ہے بیلیجیم میں صرف اس کا ہیڈکوارٹر یعنی کی صرف اس کا ہیڈکوارٹر بیلیجیم میں دو سو کنٹریز کو گھرتی ہیں ان کرتی ہیں ایٹیز آور سین بائی دا سینٹرل بینکس پرم ایلیون ڈیسٹریز کنٹریز اس کو گون کرتے ہیں جیسے کنیڈا فرانس جرمنی اٹلی جاپن نیدرلینڈ سویڈن سویڈن سویڈرلینڈ دے یونیٹیڈ کینڈم ان دے یونیٹی سٹیٹ اور بی سائیڈز کیا ہے بیلیجیم بھی اس کو کیا کرتا ہے گورن کرتا ہے انڈیا ایک فائننشل سسٹم ہے اس کا سویفٹ کا پہلے کیا تھا سویفٹ سے پہلے کیا کام کرتا تھا سویفٹ سے پہلے کیا کام کرتا تھا تیلی تیل ایکس سویفٹ سے پہلے تیل ایکس کام کرتا تھا لیکن اس کی کیا تھی ڈسکنٹینیور تھا وہ لو سپیڈ تھی اس کی سیکیورٹی اچھی نہیں تھی اس کو لے کر کیا تھے بہت سارے کنسن تھے اس لئے کیا لے گیا ہے سوفٹ لائے گا اب جب رشیہ کو سوفٹ سے بھار نکال دیا گیا تو رشیہ کا اس پر امپیکٹ کیا پڑے گا تو رشیہ ایک ہائیلی ہیویلی ریلینٹ ہے سوفٹ پر یعنی کہ سوفٹ پر کیا ہے بہت زیادہ ہے ڈیپینڈ ہے پلیٹ فورم ایفورٹس کی نیچرل لیسورس کیونکہ بہت ساری کیا ہوتے ہیں نیچرل لیسورس رشیہ میں پروڈیوز ہوتے ہیں جیسے اویل اور گیس ایکسپورٹس لیکن جو یورپین کنٹریز ہیں وہ بھی کیا ہے بہت ساری نیچرل لیسورس پر اس پر رشیہ پر ڈیپینڈ ہے اب کیا ہوگا جب رشیہ کوئی ٹریڈ ہی نہیں کر پائے گا انٹرنیشنل اس کو سوفٹ سے نکال دیا تو کیا ہوگا سب ویسٹ ہو جائے گا ایٹ ویل فریز ڈی ایسٹس آف رشیہ کیا کرے گا رشیہ کی جو سینٹرل بینک میں پیسے پڑے ہوئے یعنی کی جیسے میں بتاؤں ایکزامپل سے چاہے انڈیا کے پاس بہت سارے u.s ڈوڑر سے یعنی کی فور ایکس ڈیزرو ہوتا ہمارے سب کے پاس سب کنٹیز کے پاس کیا ہوتا ہے ریزہ ہوتا ہے جس سے کیا ہو تو کیا ہم ٹریڈ کر سکی لیکن رشیہ کے پاس جو فور ایکس ڈیزرو ہے جب وہ تسیر نہیں کر پائے گا تو فور ایکس ڈیزرو کو کہا رکھے گا تو اس کے فور ایکس ڈیزرو کیا ہوں گے ہو جائیں گے اس سے پہلے کیا تھا اونلی ون کنٹری کیا کرتی تھی سویفٹ سے ہٹائی تھی سب سے پہلے جو سویفٹ سے کون سی کنٹری ہٹائی تھی وہ تھی ایران ایران کو سب سے پہلے ہٹائے تھا پھر کیا ہوا اب رشیہ کو سویفٹ سے ہٹائے گیا لیکن رشیہ کا اس میں سٹینڈ کیا رشیہ اس سے بچنے کیا کرے گا تو رشیہ نے کہہ دیا کہ کوئی دکتر نہیں ہٹا دو میں رشیہ ورک کرتا ہے الٹرنیٹیو رشیہ نے بنا لیا یعنی صرف سے بھی الٹرنیٹی کیا ہم کیا کریں گے ایس پی ایف ایس سے کیا کریں گے اب ٹریڈ کریں گے سسٹم فور ٹرانسپور فائننشل میسیز کیونکہ آپ جانتے ہوں گے رشیہ اور چائنا کے کیا ہے ریلیشن بہت اچھے اور چائنا بیگ ہیوز مارکٹ ہے تو اس سے کیا کرے گا رشیہ ایس پی ایف ایس سے اس سے ٹریڈ کر لے گا ڈیول بائی دے سینٹر بینک کو رشیہ کی سینٹر بینک بنا ہے رشیہ کیا کرے گا کولوبریٹ کرے گا چائنیز مارکٹ کے ساتھ اور اس میں کیا کرے گا اس میں صرف ٹریڈ کرتا رہے گا کیونکہ بہت بڑی کنٹری رشیہ چائنا دیکھنے کو ملے گی جس میں پوپلیشن بھی سب سے بہت زیادہ ہے تو گائز نیسٹ آرٹیکل ہے انڈیا ویٹ ایکسپورٹ یہ آرٹیکل بہت امپورٹنٹ ہے ہندو میں بھی آیا تھا یہ اکانومی سے آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں رشیہ یکرین کرائیسز میں گیو انڈیا ایمپورچنیٹی ٹو ایکسپورٹ مور مارک ویٹ سمجھتے ہیں اس کو تو گائز اب ہی رشیہ اور یکرین کے کیسے لیں بیواز چلیں اس کے بیچ میں کیا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اب دونوں کے بیواز چلیں ہے تو تیٹ تو انڈیا کے پاس کیا ایمپورٹنٹ ہی آپ کیجے اکانات یکرین کے جانے کنٹری ہی ہی بہت ایکسپورٹ کرتے ہیں اب انڈیا کیا کر سکتا ہے ان انڈیا کی اکانومی جمپ دیکھنے کو ملے گی دیکھ لیتے ہیں فیکشل انفرمیشن مور دین ایک وارٹر آف دو بڑ یعنی کی ون فورت ورلڈ کو رشیا اور یکرین کیا کرتے ہیں ویٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں رشیا ایک ورلڈ لارج ایکسپورٹر ہے ویٹ کا یعنی کی سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے رشیا ویٹ کا اکاؤنڈنگ فور مور دین ایٹین پرسینٹ آف دین انٹرنیشنل ایکسپورٹ رشیا ہی کرتا ہے ویٹ کا دو زیادہ اینیس میں بتایا گیا تھا رشیا اور یکرین نے دونوں نے ایکسپورٹ ایکسپورٹ کتنا کر رہا ہے ویٹ کا ایک وارٹر میں ٹونٹی فائی پوائنٹ فور پرسینٹ آف دی ورلڈ سو ویٹ جو پروٹیوز کرتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں کس چیز کو ویٹ کو وہ ہیں رشیا سب سے پہلے آتا ہے ایکسپورٹ سب سے زیادہ کون کرتا ہے رشیا اور یکرین اب ایمپورٹ دیکھ لیتے ہیں ایمپورٹ سب سے زیادہ کون کرتا ہے تو ایجیپٹ is the world biggest importer ہے ویٹ کا سب سے زیادہ ایمپورٹ کرتا ہے ایجیپٹ ویٹ کو ترکی is also a big spender یعنی ترکی بھی کیا کرتا ہے رشیا اور یکرین سے بہت زیادہ ویٹ لیتا ہے جو کی سیونٹی فور پرسینٹ آف ایمپورٹ کمنگ فرم دوز تکرٹی دوہزار انیس میں انمال لگایا تھا کہ سیونٹی فور پرسینٹ ویٹ کیا ہوا ہے رشیا اور یکرین سا آیا ہے کس کا سرکی کا انڈیا بھی کیا ہے ایک سیکنڈ لازیس پروڈیوزر ہے کسیس کا ویٹ کا ویٹ شیئر آف اراؤن تھرٹین پوائنٹ پائیپ پرسینٹ ٹوٹل پوپولیشن لیکن گائز ہم جتنا پروڈیوز کرتے ہیں اس سے آرے کا کر لیتے ہیں کنزیوم کر لیتے ہیں انڈیا پروڈیوز بہتے ہیں تو اس کو کیا کر لیتے ہیں ہم کنسپشن زیادہ کر لیتے ہیں جبکہ ایکسپورٹ کرنا تھی یہ ہے جبکہ ہم ایکسپورٹ نہیں کرتے انڈیا اس اکاؤنٹ فور ایون لیس دن ون پرسینٹ صرف ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں پورے ورلڈ میں اپنا ویٹ ہاوریوز شیئر ہز انکریز فرم زیرو پوائنٹ و ون پور پرسینٹ سی کیا ہوا ہے شیئر توڑا ہنپیز ہوا ہے زیرو پوائنٹ فور پرسینٹ ہوا ہے دوہزار بیس تک لیکن یہ کہا ہے بہت کم ہے ہم ایکسپورٹ نہیں کرتے ویٹ کو ایکسپورٹ کریں گے تو جی ٹی بھی اچھے ہوگی لیکن ہمارے ہاں ہمارے لوگ پھر کھائیں گے ویٹ ریٹیڈ انفرمیشن کچھ دیکھ لیتے ہیں یہ ایک سیکنڈ موسٹ ایمپورٹنٹ شیرل پروپ ہے جو انڈیا میں کہا ہوتی ہے اس سے آدھے کھائی جاتی ہے چاول کے بھال it is the main food crop ہے یہ northern northern western part of the country کی ویٹ ایک ربی کروپ ہے یہ بھی کوشن بن سکتا ہے ویٹ کیا ہے ایک ربی کروپ ہے جس کو کیا ہوئے ایک cool growing season کی ضرورت ہے اور bright sunlight کی اس کو کیا ہے sunshine کی اس کو ضرورت ہے سکس of the green revolution contributing to the growth of ربی کروپ اسپیسلی ویٹ یعنی کہ green revolution جب چلا تھا تو سب سے کیا ہوئی تھی سب سے زیادہ ربی کروپ بڑی تھی جس میں کیا ہو تھا اسپیسلی ویٹ بھی بڑھا تھا انڈیا کے پاس کون کون سی ایجنسی ہے تو اس کو اون کرتی ہیں ویٹ کو میکرو منیجمنٹ موڈ آف این اگری کلچر نیشنل فور سیکیورٹی میشن این راستری ہے کرشی وکاس یوجنا آرکیو گورنمنٹ انیسیٹیو جو سپورٹ کرتی کس جس کو ویٹ کی کلٹیویشن کو اب دیکھ لیتے ہیں ویٹ کہاں کہاں پر کلٹیویٹ ہو سکتا ہے جہاں پر تیمپریچر دس سے پندرے کے بیچ میں ہو وہاں پر ویٹ کلٹیویٹ ہو سکتا ہے برائٹ سین لائٹ ہو رین پول ماں کی کتنی ہو سیونٹی سائیف تو ہنڈر سینٹی میٹر ہو سویل ٹائپ ماں کا کیسا ہو سویل ٹائپ ماں کا آئیومی ہو یعنی کہ گنگا ستس کا پلین ہو بلیک سویل ریزن آف ڈا 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 میکرو مینیجمینڈ ڈا 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 جو کیا کرتی ہیں تھے تو گائز ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ یہ میں نے کچھ کوشن لگائیں ان کا انسر کمنٹ میں دیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کلیے تینکیو جائے ہیل and never give up